نفاق کی تھی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی اور اب بھی پائی جاتی ہے اور وہ نفاق اعتقاد کا نفاق تھا وہ نفاق عقیدے کا نفاق تھا اور وہ لوگ صاف طور سے کھلے بندوں اسلام کے شعائر ادا کرتے تھے اور ان کے دل میں کفر تھا جس کی اطلاع نبی غریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی وقتا فوقتا دیتے رہتے تھے اور ان کا اسلام کے شعائر پر عمل کرنا اگرچہ سستی کے ساتھ مگر تھا سہی اور اس بات کی نشاندہ ہی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کرتی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ لوگوں جب راہ چلنا ہی ہے اور زندگی کو کسی طریقے کے مطابق گزارنا ہے تو ان لوگوں کی راہ کو اپناو جو دنیا سے گزر گئے یعنی اپنا ایمان سلامتی کے ساتھ لے کر دنیا سے چلے گئے اور فَإِنَّ الْحَئِ سو جو شخص زندہ ہے اس پر آزمائش کا وجود قائم ہے کسی بھی وقت کسی آزمائش میں وہ مبتلا ہو سکتا ہے اور سب سے بہتر راہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور اگر تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو چھوڑ دوگے تو یقینا گمراہ ہو جاؤگے اور اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ مسجد کی باجمار نماز کو ترک کر دے حتیٰ کہ کھلا ہوا منافق جس کے بارے میں ہم جانتے تھے کہ یہ منافق ہے وہ بھی آکے پچھلی صف میں جماعت میں شریک ہو جاتا تھا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ منافق ظاہری عامال میں اور لوگوں کے دکھلاوے کی خاطر ایسے کام کرتے تھے جس سے کسی کو شبہ نہ گزرے کہ یہ شخص منافق ہے اور اس دور کے بعد ایک علماء کی رائے تو یہ ہوئی کہ انہوں نے کہا اعتقادی کفر باقی نہیں ہے اور کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ اعتقادی کفر باقی ہے اور ہمیں اس کی اطلاع نہیں ہو سکتی اور یہی زیادہ صحیح چیز ہے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ اس بات کے قائل تھے اور امام الہند عزد شاہ علی اللہ محد دل بی رحمت اللہ علی اس بات کے قائل تھے اور دیگر بہت سے علماء امت میں مل جائیں گے اور یہ بات ایسی ہے جس کا آسانی سے فیصلہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارے گرد و پیش کے ماحول میں کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں جن کا نام مسلمانوں ہی کی طرح کا اجمل ہے اکمل ہے ارشد ہے اظہر ہے اساد ہے یہ سارے نام مسلمانوں ہی جیسے ہیں اور وہ عید کی نماز بھی پڑھ دیتے ہیں قربانی بھی دیتے ہیں اور اسی طرح اسی طرح انسان نے جمعہ تعلیم کا اثر اتنا شدید سنی موسیقی ہے جتنا تم لوگ محنت کرو گے اتنا کماؤ گے اتنا کھاؤ گے یہ احساس کہ موت کے بعد پھر زندہ ہونا ہے کوئی پوچھ لے تو کہتے ہیں ہاں زندہ تو ہونا ہے مگر اس کے دل کو کبھی زبان مل جائے تو پھر صاف کہتا ہے کہ اگلا جہان کس نے دیکھا ہے پتہ نہیں زندہ ہونا ہے نہیں ہونا اگلوں کے ڈھکوس لیں اور پھر اس کو کون مانتا ہے اس کا دل بلکل تقدیر کا منکر ہوتا ہے یہ سب نتیجہ اس نظام تعلیم کا جس کے بانی خیر سے سرسید احمد خان صاحب تھے اور علی گڑ کے اس پودے کے یہ پھن ہیں کہ اعتقادی نفاق اور اعتقاد میں اور عقیدے میں ان ایمانیات سے انکار اندر چھپا ہوا ہوتا ہے اگر دل کو زبان مل جائے تو وہ اپنے اظہار کیے بغیر نہ رہ سکے تو یہ تو وہ چیز ہے جو اعتقاد کا نفاق ہے اور ایک منافقت وہ ہے جس کے متعلق کل کے بیان میں بلکل آخر پہ پہنچ کے ہم نے ارس کیا تھا کہ وہ ہے عملی نفاق اور عمل نفاق کے پوری امت میں ہر دور میں لوگ قائل رہے ہیں اور امت کا گویا اجماع ہے اس بات پر کہ عملی نفاق ہوا کرتا ہے آپ اس عملی نفاق سے پہلے ایک چیز اور سمجھ دیجئے اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے ہاں ایک چیز عام طور پر آپ کو ملے گی احادیث میں کہ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے گناہوں پر جو بہرحال کفر سے کم درجے کے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے ان پر بھی کفر کا اطلاق کر دیا مثلا آپ نے فرمایا کہ من پرک السلاة متعمدن جس شخص نے جان بوجھ کر نماز شوڑ دی فقد کفر اس شخص نے کہ وہ شخص کافر ہو گیا جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی تو اس وقت مسلمان امت کے 95% لوگ تو ویسے ہی کافر قرار پا جائیں اور کافر قرار پانے کا مطلب زرد کہی نہیں ہے کہ وہ صحیح چیز سے ہٹ کے بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ پھر دلانے کے لیے کسی گناہ کی عظمت بیان کرنے کے لیے کسی گناہ کا بڑا پن بیان کرنے کے لیے اسے شدید الفاظ سے تعبیر فرماتے ہیں تاکہ سننے والا سمجھ جائے کہ جو گناہ ہو کر رہا ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ کفر کی حد کے قریب قریب پہنچا ہوا ہے قرآن بات میں بھی ایسی آیا اللہ تعالی نے بھی ایسی ایک جگہ فرما دی ہے دو مقامات آپ دیکھ سکتے متعدد مثالیں بلکہ مل جائیں گی ایک جگہ فرما آیا ہے کہ جو جان بوجھ کر قتل کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جان بوجھ کر قتل کر دے تو بھی ہمیشہ میں جہنم تو اس کی سزا نہیں کیونکہ کسی کا قتل قبیرہ گناہ ہے اور قبیرہ گناہ جیسا بھی بڑا ہو رہحال قابل عفو ہے قابل مغفرت ہے قابل معافی ہے اہل سنت والجماعت کا حفیدہ ہے کہ کوئی قبیرہ گناہ ایسا نہیں ہے جسے اللہ اپنی رحمت سے معاف نہ فرما سکے اور کوئی قبیرہ گناہ ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ ہمیشہ جہنم میں رہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیشہ جہنم میں رہے گا مفسرین وہاں لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سزا تو حقیقتاں گئی ہونی چاہیے کہ کیوں اس نے ایک شخص کو زندگی سے محروم کر دیا کیوں ایک شخص نے دوسرے شخص کی جان لے لی کیوں ایک شخص نے دوسرے شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیا اس کی سزا ظالم کی گئی ہونی چاہیے کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے مگر ایسے ہوگا نہیں ایک دوسرے مقام پہ دیکھ دیجئے کافروں سے پوچھا جائے کہ ماصلہ کا کنفی سقر سورہ مدسر میں ہے کہ تمہیں جہنم میں کیوں ڈال دیا گیا کیوں رہ رہے ہو یہاں تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور پھر آخر پہ آتا ہے ہم قیامت کو جھٹلاتے تو معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کو جو جھٹلاتے تھے وہ تو کافر تھے اب کافر آدمی کیسے نماز پڑھے گا اور پہلے انہوں نے کہا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کے جرائن کے لئے بیان کیا کہ اتنے بڑے بڑے گناہ پہ کرتے تھے تو نماز کا نہ پڑھنا گویا کہ یہ کفر کے قریب کی چیز ہے گرچہ کفر رہی ہیں تو رسول اللہ نے بھی احادیث میں متعدد جگہ پر سمجھانے کے لئے درانے کے لئے لوگوں کو کسی کام کی اہمیت اور کسی گناہ کی برائی اور کسی گناہ کا بڑا پن بتانے کے لئے صاف یہ فرمایا کہ دیکھو یہ حرکت کفر کی ہے جیسے بچہ کبھی کبھی کوئی بات کر دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ کیا چماروں والی حرکت کی تو چمار تو نہیں ہو جاتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پچھے کو نفت دلانا مکتود ہے کہ تم نے حرکت کی ہے کہ حرکت کوئی شریف کو اچھے بچے نہیں کیا کرتے بس ایسے ہی ایک نفاق کی حالت وہ ہے جو عملا نفاق ہے جس دوسرے لفظوں میں فسق بھی کہہ سکتے ہیں گناہ کبیرہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ نفاق عملی قائل ہے فرشتوں کا قائل ہے تقدیر کو مانتا ہے حشر اور نشر کا قائل ہے اور اس کے دل میں ساری چیزوں پر اتمنان ہے کہ یقین یہ چیزیں مجھے پیش آنی ہے مگر اس کے وہ وجود اس کے عامال منافقین سے ملتے جلتے ہیں تو یہ جو ظاہر اور باطن کا اختلاف پڑ گیا تو عامال کی تقصیر کی وجہ سے اس کو عملی منافق کہا جا سکتا کیونکہ اس کا ظاہر اس کے باطن کے خلاف ہے تنبیح کے طور پر اور اسے سمجھانے کے لئے اب یہ کون کہے کہ تم عملی منافق ہو اگر اسے کہہ دیا جائے کہ بھائی یہ تم منافق جیسی حرکتیں کہ ایک اتنا شخص منافق ہو گیا تو یہ بھی درست ہے لیکن وہ حقیقت اعتقادی منافق نہیں ہوگا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما گیا کہ تم نے کفر کیا جو جان بوجھ کے نماز چھوڑی تو ظاہر ہے کہ حقیقت کے اعتباس تو کفر نہیں ہوگا اسی حقیقت کو امام بخالی رحمت العالی سمجھیں اور انہوں نے باب قائم کیا ہے کہ کفر دون کفر بڑا کفر اور چھوٹا کفر اور پھر ظلم کے معاملے میں بھی یہ ظلم اور چھوٹا ظلم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نفاق میں بھی ایسی سمجھ دیجئے کہ اعتقادی منافقت اور اعتقاد کے بعد عامال کی منافقت کیونکہ منافقت اور نفاق ایک قسم کا فریب ہے اس کی پوری کی پوری زندگی اس مضمین صفت کا مرقع ہوتی ہے اسی لئے اس کے منافق آجاتا ہے یہ اب نفاق اکبر ہو جس کو ہم نے اعتقادی منافقت کا نام دیا ہے یا نفاق اسغر ہو جسے ہم فسق سے یا نفاق سے تابع کر سکتے ہیں یہ دونوں چیزیں بلاشق کو شبہ جرائم میں اور اب یہ جرم زیادہ نہ قابل برداشت ہو جائے گا جتنی اس کی اہمیت بڑھ جائے گی یہی وجہ ہے کہ اصلاف اکرام رحم اللہ کے دور میں کسی آدمی کو اپنی ظاہر اور باطن میں کچھ ذرا بھی تضاد محسوس ہوتا تھا تو اپنے آپ کو منافق سمجھ سنگ گفتا اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ نے اتنے پاک ہو گئے تھے اتنے صاف ہو گئے تھے کہ اگر کسی شخص کے ظاہر اور باطن میں ذرا بھی انہیں تفاوت محسوس ہوتا تھا تو سمجھتے کہ یہ خیص منافق ہو گیا کیونکہ وہ خود ایمان کے اس درچے پر فائز تھے کہ ان کے تصور میں نہیں آسکتا تھا کہ کوئی صحیح معنی میں مومن انسان اور اس کے ظاہر اور باطن میں تضاد پیدا ہو جائے حسن بسری رحمت اللہ نے اپنے دور میں یہی باتیں دیکھ کر کہ مسلمان کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں انہیں نے فرمایا تھا کہ اگر وہ لوگ زندہ ہو جائیں جنہیں میں نے دیکھا تھا یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اور تم ان کو دیکھ لیں تو خدا کی قسم تم انہیں پاگل سمجھو کہ وہ کس قدر دنیا سے بتعلق اور اللہ کے ساتھ تعلق میں مہویں اور وہ امام حبوی رحمہ تعالی نے بھی یہ واقعہ نکل کیا تو حسن بسری رحمہ تعالی سے کسی نے پوچھا کہ یہ حدیث آپ نے کس سے سنی ہے تو انہوں نے نے کہا بس یہ حدیث ہے لکھ لو اس نے کہا حضرت آخر کسی صحابی سے انہوں نے کہ میں فلان جگہ ہم لڑ رہے تھے اور فلان استان کے قریب ایک جگہ فتح ہو رہی تھی کافر تھے ان کو ہم ہٹا رہے تھے تو وہاں تین سو کے قریب صحابہ رضی اللہ سے میں یہ حدیث سنی تھی تو میں کس کس کا نام تمہیں بتاؤ تو جس شخص نے سینکوں کے حساب سے صحابہ رضی اللہ ظاہر اور باطن کا ذرا بیت ازاد کے منافقت نہیں تو اور کیا اور اس سے بڑھتے صحابہ کرام رضی اللہ ان کا حال تھا کہ وہ لوگ بالکل ظاہر اور باطن ان کا یقصہ تھا وہ دورنگی کہ نہ صرف قائل نہیں تھے وہ تو ان کو اپنے دوستوں میں یہ چیز نظر نہیں آئی جس کے فضائل اس سے بڑھ کر کیا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد نبوت ملتی تو اسے مل جاتے اس شخص نے جب حضرت حاطب بن بی بلتا رضی اللہ انہوں کو دیکھا یہ حاطب رضی اللہ نے بدری صحابی نے اور انہوں نے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے مکہ مکرمہ فتح کرنے تو آپ نے فرمایا اللہ میرے اس مدین منورہ سے چلنے کی اطلاع اہل مکہ کو اس وقت تک نہ پہنچنے دے خدا یا انہیں اس وقت تک نہ بتا چلے جب تک میں جا کے اچانک انہیں پکڑ نہ دو اللہ اور تم سوچ لو اب کیا ہوگا ایسے جملے تحریر فرما دیئے تو وہی ذریعے اطلاع ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ حاطب نے ایک عورت کو یہ خط دے کے بھیجا ہے آپ نے سیدن علی رضی اللہ انہ کو بھیجا وہ اس خط کو نکال کر لے آئے اس عورت سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاطب یہ خط کیوں لکھا میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں مکہ مکہ مکرمہ میں میرے بیوی بچے ہیں اور میں نشاہا کہ اہل مکہ پر احسان کروں آپ تشریف لے جائیں گے تو ممکن ہے سب سے پہلے مکہ میں جو مذہبی مسلمان ہیں یہ اہل مکہ انہیں شہر کے اندر ہی قتل کر دیں بعد میں ہم سے لڑیں تو میں نے چاہا کہ میرا احسان ان کے سر پر رہے اور میرے بیوی بچے 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 یہ سالی گفتگو اس اسلی کے سامنے ہو رہی تھی جسے اسلام کا جسے اسلام کا محافظ اور اسلام کو عمل نافذ کرنے والا فاروق عاظم رضی اللہ ہم کہتے ہیں انہیں نے ارز کیا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں آپ میں اس منافق کی گھردن اڑا دوں کیوں انہوں نے مخبری کی ہے کیوں انہوں نے خبر دیا ہمارے متعلق اتنی سخت کلمات اسلام رضی اللہ نے اشارت فرمائے ہیں اور جناب رحمت اللہ کی موجودگی میں کیونکہ اسلام رضی اللہ نے تصور نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی مسلمان اس کے ظاہر اور باطن میں تضاد آجائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ان صحابہ کرام رضی اللہ کی نظر میں نفاق کس درجہ کا جرم تھا اب تھا کیا یہ عملا ایک چیز میں کمزوری آگئی تھی تو رسول اللہ نے فرمایا عمر جانے دے تو جانتا نہیں کہ بدری صحابہ میں سر بدر والوں کی ظاہرہ کی بڑی شان تھی تو اس لئے صحابہ کرام رضی اللہ ان کے دور میں اگر کوئی آدمی سرہ ویابر زندگی کے ظاہر اور باطن میں متضاد پایا جاتا تھا تو وہ لوگ اس سے گوارہ بھی نہیں کر سکتے تھے اس کی وجہ یہی تھی کہ اپنے ایمان اتنے صاف اتنے شفاف تعلق معلہ اتنا قوی تھا کہ ان لوگوں کو اس چیز کا ون قرآن پاک کی تلاوت کو آپ نے ایک درخت سے تشبیح دی اس قودے کا نام ہمارے ہمارے عام زبان میں نازبو کا درخت کہا جاتا ہے اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے مگر کوئی چکلے اسے بہت قلوہ اور ناغوار ہوتا ہے جسول اللہ صلی اللہ منافق انسان کا قرآن پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے نازبو کا درخت ہے کہ اس کی خوشبو دیکھو کتنی اچھی اور اس کا مزہ دیکھو کتنا برا اور اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا تھا کہ تیویزی میں یہ روایت مل جائے گی بہت جنہوں پہ کہ میری امت کے قاری سب سے بڑے منافق ہوں گی یہ نہیں کہ سارے قاری ایسے ہی ہوں گے مگر اکثر قاری جو منافق رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرمایا ہیں کیونکہ وہ قرآن پاک پڑھیں گے اتنا زبردست کہ آدمی مہو ہو جائے چھونک تھے اور آنسوں کی بالش لگ جائے اور ان کے آواز کی تاثیر انسان کو اس کے تلاوت کے تلاوت کے تعلق میں گم کر دے اور اس کی عملی زندگی وہ پرلے درجے کے منافق جیسی ہوگی تو یہ جو تشبیح دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے یہ جو کہا کہ میری امت کے اکثر کاری منافق ہوں گے تو اصل ظاہر بہت اچھی ہے آواز بہت اچھی ہے لیکن کوئی اس کے قریب جائے اور اسے چک لے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل خوبی صرف ظاہر کے عامال سے نہیں بلکہ باطن اور قلب کی سلامتی سے حاصل ہوتے ایک آدمی ظاہر میں عامال کرتا ہے نماز پڑھتا روزے رکھ لیتا ہے اور قلاوت قرآن پاک کرتا ہے اور اللہ نے اس سے پیسہ دیا ہے مال دیا ہے وہ خرچ کر سکتا ہے اور بخل کی وجہ سے خرچ نہیں کرتا تو کیا ہے اس کے دل میں بخل کا مرز آگیا اس کے محلے میں لوگ فاقے کر رہے اس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ دس گھر بنا سکتا ہے اور اس کے پڑوس میں لوگ کرائے پر لہ رہے ہیں اور لوگ اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر اپنی کرائے پورے کر رہے مگر اس ظالم کے دل پہ ضرع سر نہیں ہوتا سرمایہ داری اور جاگیر داری میں گھر بنا دیا اس کے گھر میں یہ عملی منافقت ہے کیونکہ باطن سلامت نہیں قلب میں سلامت نہیں دل سلامت ہوتا تو سوچتا کہ میں جو ایک کروڑ کا گھر بنا رہا ہوں تو اس ایک کروڑ کو چار حصوں میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے میرے بھانجے اور بھتیجے اور بہنے اور بھائی کس کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں مجھے اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنا چاہیے تو ظاہر میں وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے ظاہر میں وہ خدا کے دین کا کام بھی کر رہا ہے مگر باطن جب سلامت نہیں ہے تو یہ ظاہر کی سلامتی بیکار ہے اللہ کیا باطن کی سلامتی مطلوب ہے اسی لئے دوسری جگہ ہے ریعہ کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا اللہ رہا ایک بندے سے قیامت میں کہیں گے کہ میں بیمار تھا اور تو میری عیادت کو نہیں آیا اور مجھے بھوک لگ گئی تھی اور مجھے کھانا نہیں کھلا اور مجھے پیاس لگی اور تم نے پانی نہیں پلایا وہ کہے گا میرے رب تو تو ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے تو اللہ رہا فرمائیں گے کہ تمہیں پتہ ہے تمہیں معلوم ہے فلان شخص پھوکا تھا اگر تم اسے کھانا کھلاتے نا تو تم اپنے تو تم مجھے اسی کے پاس پا لیتے تم نے یہ کام کیوں نہیں کی اب مجیز کی عیادت تو وہ کرنے جائے جس کے دل میں درد ہو کہ انسان ہے دکھ اور تکلیف پر مبتلائے ممکن ہے میرے جانے سے اسے راحت ملے میں اسے کچھ امید دلاؤں اسے کچھ شفاع عیابی کہ اس کی کوئی سہولت کروں اتنے پیسے خرچ کر لاؤں اور دیگر فضول کاموں پہ اس کی بجائے اس آدمی کے دوا داروں کا بند بست کروں مگر یہ تو اس وقت تو جب دل میں انسانیت کا درد بھوکے کو تو اس وقت کھانے کے پوچھے جب اسے اندازہ ہو کہ بھوک کتنی شدید چیز ہوتی ہے اور اگر وہ شروع سے ناز و نعم میں پلا ہوا ہو اور اسے زندگی میں کبھی سابقہ واسطہ ہی نہ پڑھا ہو کہ بھوک کیسی ہوتی ہے اسی کیا معلوم جس پر بھوک گزرتی ہے اس کا کیا حال ہو جاتا ہے اور اسی کیا معلوم پیاس کیا چیز ہوتی ہے کیونکہ کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں پر چند ہزار روپوں میں بورنگ ہو سکتی تھی کوئن خدوایا جا سکتا تھا لوگ میل سے پانی بھر کے لاتے ہیں اور اس کو کوئی احساس نہیں ہے کہ میرے قربہ جوار میں زندگی دکت کے ساتھ اور کس چیز ہے جو عملا منافقت ہو جاتی ہے ظاہر میں نماز بھی پڑھتا ہے ظاہر میں آپ سے کہیے کہ مسجد کی ساتھ دلوا دیں مسجد بنوا دیں وہ اس تلی بھی تگیار ہوتا ہے لیکن اسے کہیے کہ مسجد میں جو ٹائز لگنی ہے اور مسجد میں جو آپ نے دس لاکھ کا کام کرانا ہے اس دس لاکھ سے جا کے لوگوں کے دلوں کی تعمیر کرو مسجد کچھی بھی ہو تو اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے مگر انسانوں کے دل جب کچھے ہو جاتے ہیں اور انسانوں کے دل جب ٹوٹ جاتے ہیں پھر ان کی تعمیر نہیں ہوا کرتی دین صاحب ٹائلیں لگوا دی یہ عظیم شان مسجدیں بنوانا اور یہ مساجد میں یہ ٹائلیں اور یہ سنگ مرمر اور بلند والا منار یہ سب چیزیں اسلام کی تعلیم سے اور اسلام کی حقیقت سے نواقف ہونے کے علامات ہیں نبی اگریم صلی اللہ علیہ سلم نے فرما مسلم میں دیکھ آپ نے فرما کہ امت مسجدیں ایسی بڑی بنانے لگیں اچھے جیسے یہودی آج اپنے گرجے بناتے ہیں اور یہودی اپنے معابد بناتے ہیں فرما یہ اسی طرح ہونے لگے گا اور تم دیکھو گے کہ لوگوں کے دل اسلام سے برباد ہو گئے حدائیت ان کے دلوں سے اٹھ کے مساجد آمیرات ان کے مسجدیں آباد ہوں گے اور ان کے دل برباد ہوں گے کہ مسجدیں جو آباد کرتے ہیں بہت سے لوگ ایسے بھی مل جائیں گے تو صرف ظاہری اسلام ہے اور باطن میں کہیے کہ کسی انسان کا درد کسی کا دکھ کسی ہی تقریق تو اس پر تنقید ضرور کر لیں بڑی اچھی اور مزہ انتہائی تلخ یہ ہے دوسرا درجہ عمل نفاق کا تیسرا درجہ اب یہ اور بات ہے اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ جتنا انسان اللہ کا قرب اسے نصیب ہوتا چلا جاتا ہے اس کے تعلق ماللہ میں نزاکت آ جاتی ہے اور آجزی اور انتساری اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھ نہ یہ وصف اس میں پیدا ہوتا چلا جاتا ہے ہزار خوبیاں ایک طرف اور انسان کی ایک خوبی ایک طرف تو اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھ اپنی رائے کو اپنے اقل کو اپنے دماغ کو اپنی تعلیم کو اپنے منصب اور اوہتے کو اور اپنے مال کو کچھ نہ سمجھ بس یہ ہی سمجھ تا رہے کہ میں اس قابل نہیں تھا اللہ نے دے دیا ہے تو واپس پیلے سکتا ہے نشہ بہت دیر سے اترتا ہے ہر نشہ کی خصوصیت ہوتی ہے نا اور ٹائم لگتا ہے ایک آدمی نے کوئی بری چیز پیلی ممکن ہے صبح تک نشہ ظاہر ہو جائے ایک آدمی ہیرون پیلے پہ پتہ نہیں اس کا نشہ اس کو کب اترے بلکل ایسے ہی ایک آدمی اس کو کنپی کا نشہ پڑ جاتا ہے دولت کا نشہ یہ نشہ موت اتارتی ہے تو بجائے اس کے اللہ نے جکایا نا فی غمرات الموت موت کے جھٹکے لگتے ہیں اور موت میں ہوتے جو دیے جاتے ہیں اس سمندر موت کے سمندر میں بجائے اس کے جھٹکے لگیں اور شاکس لگیں اور انسان کا دماغ ٹھکانے آئے اور اس ٹھکانے آنے کا اگرچہ کوئی موقع نہیں رہتا پھر مگر انسان کو ہوش آ جاتی ہے بجائے اس کے کہ وہ مرحلہ آ جائے اس سے پہلی اپنے عہدے سے ٹھکانے پر رہے ان شاکس کے لگنے سے پہلی اگر انسان کے دماغ میں ہو لائے کہ عہدہ اور یہ دولت کچھ چیزیں نہیں ہیں تو پھر انسان صحیح رہتا ہے مٹائے اپنے آپ کو اپنے عہدے کو اپنے دولت کو کچھ مزیعہ یہ کہ انسان میں آجزی پیدا ہو جاتی ہے انسان میں انکسار پیدا ہو جاتا ہے ایک جگہ حدیث میں آیا ہے اس حدیث کو لکھ کے رکھ دینا چاہیے خاص طور پر ان لوگوں کو جن کی زندگیوں میں نماز کی پابندی ہے وہ اپنی نماز پر غور کریں بار بار حبی غریم نے فرمایا جس شخص کی نماز اسے بے حیائی کے کاموں سے نہیں رکھتی لم یزد اس کی نماز پڑھنے سے کوئی چیز نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ بودن اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے جس شخص کی نماز اسے آجزی نہیں سکھاتی جس شخص کی نماز اسے تمیز نہیں سکھاتی بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا سوائے اللہ سے دوری کے اسے کچھ نصیب نہیں ہوتا تو مراد یہ نہیں ہے کوئی نمازی پڑھنا چھوڑ دے بلکہ اپنی نماز کو ایسا بنائے جس کی وجہ سے حیاء آجائے شرم آجائے ان کے ساری طبیعت میں آجائے آجزی آجائے نماز پڑھ کے نکلے اور بچے گلی رنڈا کھیل رہے تھے اور بچے بیٹ سے بالنگ کرارہا تھا اور گینگ لگ گئی چاہے وہ نالی سے نکلی ہوئی اور ناپاک تھی اور اس پہ کیچر اور گندگی لگی ہوئی تھی اور یہ نماز تھا کہ بچے تو سمجھا دیا جاتا کہ بچے یہ تمیز کے خلاف ہے عدد کے خلاف ہے نرمی سے سمجھا دیا جاتا جب تک نماز اس کی طبیعت میں انکساری اور آجزی پیدا نہیں کرتی اپنا مٹا ہوا ہونا پیدا نہیں کرتی تب تک بات نہیں بنتی تو یہ اپنا مٹا بہونا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں اور میرا کسی پہ کوئی حق نہیں بنتا اور میرے دوسروں کے حقوق کو پورا کرنا ہے یہ جب چیز انسان میں آتی ہے تو حقیقت اللہ کا قرب اسے نصیب ہوتا ہے اتنی لمبی بات اسی لئے کر رہے ہیں کہ آپ اس حقیقت کو سمجھ جب ہو گیا ہوں حالانچہ حقیقت میں وہ منافق نہیں ہوتا یہ منافقت کے نام سے ایسی چیز وجود میں آجاتی ہے جو اللہ کا انتہائی قرب اور انتہائی تعلق پر دلالت کرتی یہ ایسی چیز ہے جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ کہ کہ میرے جی چاہتا ہے کہ کاش میں ایک درخت ہوتی جسے کٹ کے جلا دیا جاتا اور یہ زندگی میں نہ آتی اسی طرح امیر المومنین سیدن علی رضی اللہ انتہائی کیا طبیعت کی آجزی کا یہ حال تھا کہ وہ ایک دن بازار میں آئے کوفہ میں اور ان کے ہاتھ میں ایک چیز تھی اور فرمایا میں بیشنے کے لئے چیزیں مارکی میں نہ لاتا یہ احلان کہ وہ ہی روم مومنین تھے اور ان کے اشارے پہ ہزاروں ہزاروں اور لاکھوں دینار اور درن تربان کیا جا سکتے تھے مگر ان کی طبیعت میں یہ جو مٹا ہوا پندھانا کہ میں کچھ نہیں ہوں یہ چیز وہ لائے لوگوں نے کہ ہم نے استہلی رضی اللہ ان کو دیکھا اور وہ اپنے جوتے بیٹھ کے سی رہے تھے تکیش چیز کیا ہے یہ مٹا ہوا ہونا ہے استہلی رضی اللہ ان اپنی وفات سے پہلے اور نماز میں ایک دن روئے اور نماز کے بات کرنے لگے کہ لوگو اب میں تمہیں دیکھتا ہوں اور میں انہیں دیکھا ہے جو راتیں اللہ کے حضور میں اللہ کی یاد میں بسر کرتے تھے اور ان کے چہرے اور ان کے گھٹنوں اور ان کے ہاتھوں پر ایسی نشانات پڑ جاتے تھے نماز میں پڑ پڑ کے جیسے بکری کے گھٹنے تم دیکھتے ہو اس پہ نشان پڑ جاتا وہ ایسے اللہ کے بندے تھے کہ خدا کی یاد میں صبح کرتے تھے اور شام بھی تو یہ جو مٹ جانا ہے یہ جو اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا ہے انسان جب اس مقام پر پہنچتا ہے تو کبھی کبھی ایسے خیال آ جاتا ہے کہ کہ میں منافق تو نہیں کہ میرے ساتھ ایسے تو نہیں ہے کہ ایسی چیز تو نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ ان کا حال دیکھ جی حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا اپنی وفات سے پہلے کہ کاش جتنا کچھ میرے پاس ہے اور یہ پوری دنیا سونے کی بنی بھی ہوتی تو میں دے دیتا لوگو اللہ کرام من حول المطلع جو آگے اللہ کے ساتھ تعلق اتنا اچھا جاتا ہے کہ اپنے عامال کو اپنی نیکیوں کو بھی گناہ سمجھنا اس کی فطرت بن جاتی ہے وہ مقام نصیب ہو جاتا ہے جہاں پہنچ کر نماز جو عجز و نیاز ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق جو عجز و نیاز پر مبنی ہے وہ اس کو بھی کم میرا جسم اللہ کے سامنے جھکتا ہے لیکن دل نہیں جھکتا اور لوگو یہ منافقت یہ جو احساس ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہے یہ احساس اگر حقیقت میں انسانوں میں پیدا ہو جائے تو یہ اللہ کی دنیا اور یہ اللہ کی زمین رہنے کے قابل ہو جائے لوگ یہاں رہا توتی جاتی ہیں حتی کہ عمر ختم ہو جاتی ہے مگر وہ سمجھتا ہے میرا قصور پھر بھی کچھ نہ کچھ ہے تیسرا درجہ یہ یہ نفات نہیں ہے کہ ایسے نہ ہو کہ اسے آپ پڑھیں کتابوں میں تو آپ سمجھیں کہ واقعی کوئی حقیقت پر منافق ہو گیا تھا لیکن یہ بات ذوق کی ہے جب تک انسان اس مقام سے نہ گسرا ہو یا اس مقام سے اسے کچھ حصہ نہ ملا ہو یا اس نے ان لوگوں پر نہ دیکھا ہو جو اس مقام پر بسنے اور رہنے والے تھے اس وقت تک سمجھ میں نہیں آسکتا خلاصہ اس بات گفتگو کا اتنا ہی کہنا ہے اس کی قدرت کے مقابلے میں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھ تھی اس لئے حسن بصی رحمت اللہ فرماتے تھے خدا کی قسم کوئی نومن جو پہلے گزر گیا دنیا میں اور بعض اب بھی موجود ہیں ان کے دل ایسے ہیں کہ انہیں اپنے نفس کے متعلق ہمیشہ منافقت کا خطرہ رہتے ہی جو دنیا سے چلے گئے وہ بھی اور جو اب صحابہ اکرام رضی اللہ زندہ ہیں یہ بھی درتے رہتے ہیں کہ ہم منافق نہ ہوں اور وہ کہتے تھے خدا کے قسم جو منافق اس دنیا میں گزر گئے اور جو اب منافق ہمارے سامنے پھرتے ہیں ان سے ہر کوئی اپنے آپ کو مومن نہیں سمجھتا ان کے دل میں کبھی نہیں گزر آت ہم منافق ہیں حسن بستی رحمت اللہ کے جملے آپ کو جام علوم میں مل جائیں گے ایو علوم امام غزال رحمت اللہ کی ہے نا ایک شخص نے دیکھا حضرت عبود دردہ رضی اللہ نماز سے فارغ ہو کے منافقت سے پناہ مانگ رہے تھے اور مغنی نے ابن قدامہ نے ابن قدامہ رحمت اللہ نے اپنی اسم نقل کیا اپنی کتابوں میں بھی اور ابن قدامہ رحمت اللہ خاص طور مغنی میں جہا نماز تباب ہے انہوں نے ایک صحابی رضی اللہ اللہ نے قل کی ہے کہ وہ اپنی نماز کے آخر پر یعنی سلام سے پہلے جو دعا مانگی جاتی ہے یہ دعا وہ ہے جس کے مطال حدیث میں آیا ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے درود شریف پڑھنے کے بعد آپ پڑھتے ہیں نا ربنا آتینا فی دنیا حسنہ یا یہ پڑھتے ہیں کہ ربی جال نہیں مقیم صلح جو بھی دعا مانگتے ہیں اس دعا مانگنے میں آخر پہ وہ کہتے تھے کہ اعوذ باللہ من النفاق اللہ منافقت سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں اتنا ڈرتے تھے نفاق سے یہ لوگ تو ایک شخص نے حضرت عزی دردہ ان کو دیکھا کہ منافقت سے پناہ کی دعا مانگ رہے تھے اس نے کہا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم دنیا سے تشریف لے گئے آپ سے خوش تھے راضی تھے اب آپ کو کیا نفاق کا خطر ہے کیوں آپ اس سے بنا مانگتے ہیں تو انہیں نے کہ میرے بھتیجے اللہ کی قسم انسان اچھا خاصا مومن ہوتا ہے اور کوئی آسمائش خدا کی طرف سے ایسی آجاتی ہے کہ لمعہ بھر میں دل پلٹ جاتا ہے اور وہ منافق ہو جا کرتا ہے موت سے پہلے کس کو اتنی نہ ہست عمر اتنی منافقت سے ڈرتے تھے حالانکہ رسول اللہ بار بار انہیں کہہ کہتے کہ تم جنتی ہو اس کے بوجود خدشہ کھٹکا ڈر لگئی رہتا تھا یہاں تک ابو رحفہ رضی اللہ سے کہ تم قسم کھاؤ کہ میں تو منافق نہیں یا میرا بینام نیج رسول اللہ صلی اللہ عنہ رطلائے تھے میں کہ امیر مومینین میں آپ کو اس سے بری کہتا ہوں اور آپ کے بعد میں کسی کو یہ بات نہیں بتاؤ گا امام اعوضائی رحمت اللہ انہوں نے بھی اس کی ایک تشریح کی وہ کہتے تھے صحابہ اکرام رضی اللہ ان کو جو خطرہ تھا نفاق کا وہ چھوٹے نفاق سے تھا عملی منافقت سے کیونکہ بس سمجھتے تھے کہ آج اگر ہم نے چھوٹا نفاق پیدا ہو گیا تو پھر اس سے بڑا نفاق بھی پیدا ہو سکتا ہے صحیح بخاری میں ابن ابی ملیقہ رحمت اللہ کی روایت آئی ہے وہ کہتے ہیں میں نے تیس صحابہ اکرام رسی اللہ ان کو دیکھا ہر ایک منافقت سے ڈرتا تھا ہر ایک ڈرتا تھا کہ کہیں میں منافق نہ ہوں ابراہیم تیمی رحمت اللہ تعویم میں سے تھے وہ کہتے تھے میں ہمیشہ زبان سے جو بات کرتا ہوں پھر پیچھے پلٹ کے اپنے عمل کو بھی دیکھتا ہوں کہ ایسے نہ ہو میں آدمی جھوٹا ہوں اور جھوٹا آدمی تو منافق ہو جاتا امام احمد ابن حنبل احمد اللہ کسی شخص نے پوچھا کہ جس شخص کے دل میں بھی نہ آئے کہ وہ منافق ہے آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں تو امام احمد رحمت نے بڑے تعجب سے ہاتھ ہلایا اور کہ سبحان اللہ کوئی ایسا مومن بھی ہو سکتا ہے جس کو اپنے متعلق در نہ ہو یا ان کے تصور میں ہی نہیں آتا تھا کہ کوئی مومن بے خوف بھی ہو سکتا ہے اور بات وہ بھی یاد رکھیں کہ حسن وسیع اللہ نے فرمائی کہ کوئی منافق ہمارے دور میں اب اور جو گزر گئے ان میں سے ایسا نہیں تھا جس کو یہ ہو یہ اتنی نام نہ ہو کہ بس میں مومن ان اقابر کے بیانات اور ان سیزوں کو دیکھیں گے ان کے عامال کی باری کیا تو اصل میں یہ اللہ کے ساتھ تعلق کا نتیجہ تھا نفاق عمل یہ منافقت کی کوئی الہدہ قسم پہلے نہیں تھی مگر جب منافقین کے عامال اور مسلمانوں کے عامال ایک ہی جیسے ہو گئے تو پھر لاچار علماء کو تقسیم کرنی پڑی اور انہیں نے بتایا کہ عملا منافقت یہ ہے اور دوسری طرف اعتقاد کی منافقت یہ ہے اور تیسری چیز جہاں منافقت کا ذکر آیا انہیں اقابر کے متعلق اللہ نے انہیں محفوظ رکھا تھا دنیا تشیف لے گئے اور اللہ کے پاس پہنچے اس حال میں کہ ان کا ایمان سلامت تھا ان میں کوئی نفاق کی چیز نہیں تھی امام اعوزائی رحمت اللہ اپنے متعلق درکتے تھے کہ کہیں منافقت نہ ہوں اور اس شخص کا حال یہ تھا کہ ان کے ہاں مدرسے میں پڑھانے جاتے تھے اور صبح کے وقت ایک عورت آئی ان کے ہاں کوئی مسئلہ پوچھنے اور وہ ایک جگہ پہ بیٹھ تھی تو امام اعوزائی رحمت اللہ کی اہلیہ جو تھی انہوں نے کہا کہ آپ کے بھائی گھر پہ نہیں ہے وہ تو پڑھانے چلے گئے تو اس عورت تم گھبراؤ نہیں تمہارے کپڑے ناپاک نہیں ہوئے یہ تمہارے بھائی جو ہیں عوزائی یہ بیٹھ کے رات کو سجدے میں اور بیٹھ کے روتے رہتے ہیں یہ ان کے آنسوں نے جگہ گیلی کی ہی ہے اور یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا یہ رات کی نماز ہیں یہ خدا کے ساتھ تعلق رات کے آخری پہر میں رونا اور اللہ سے معافیوں کا مانگنا ان لوگوں کو ڈر تھا کہ ہم کہیں منافق تو نہیں ہوگئے اور منافق کو ڈر نہیں ہوتا وہ تو کہتا ہے مججسہ مومن تو کوئی ہے نہیں پورے شہر میں میری مثال نہیں ملے گی اس یہ تین چیزیں نفاق کی تفصیل کے آپ دیکھنا چاہیں تو یہ ہمارے بیان کا بھی بہت سا حصہ ترجمان سننہ سے معافقوز ہے ترجمان سننہ محبب عالم صاحب میرٹی رحمت اللہ کی کتاب ہے چار جلدوں میں اور احادیث پر انہیں کافی بحث کی ہے اور بہت سی احادیث ہم ان کے ہاں سے بھی بڑھ کے آپ بتا دیتے ہیں کیونکہ بدر عالم رحمت العرق اللہ نے حقیقتا حدیث میں بڑا مقام دیا تھا اور اللہ نے بڑی سمجھ دی تھی انہیں حدیث میں اور انہوں نے ترجمان سننہ دکھ کے اس آخری دور میں علم کی دنیا میں قابل قدر اضافہ فرمائے ان تین اقسام کے بعد قبل اس کے اب ہم بات شروع کریں ان آیات جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا گیا ہے کہ منافقین کی صفات کیا ہوتی ہیں کچھ احادیث منافقت کے بارے میں بھی سن دی جی نفاق کی اصل حقیقت اور یہ چیزیں کون منافق تھے جن کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی تھی صحیح بخاری یہ حدیث دیکھئے حضرت حضیفہ رضی اللہ ان کی خدمت میں زید ابن وحب کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ قاتل وعائمت کفر کے کافلوں کے جو سردار ہیں ان کے کفر تو ایک شخص کسی گاؤں سے آیا ہوا تھا وہ اٹھا اور اس نے کہا کہ حضرت آپ تو رفضی اللہ کے صحابہ رضی اللہ انہوں ہیں اور آپ ایسی باتیں بیان کرتے ہیں کہ ان کو ہم سمجھ نہیں سکتے مراد یہ تھی کہ اگر چار ہی منافق دنیا میں رہ گئے ہیں تو پھر اس کے بعد کہنے لگا یہ جو ہمارے گھروں میں ڈاکے پڑ جاتے ہیں اور یقینتی مال گھروں سے چھرا کر چھوڑ لے جاتے ہیں یہ لوگ کون ہیں انہوں نے کہ یہ تو فاسق لوگ ہیں یہ جس کو انہیں عملی منافقت سے تعبیر کیا ہے اور نکاح وہ جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے زمانے میں وہ منافق تو بس شار آدمی رہ گئے اور نسط ایک اتنا بولا ہو گیا ہے کہ لو شرب الماء البارد اگر وہ تھنڈا پانی پیئے تو لما وجد بردہ ہو اسے تھندک کا احساس تک نہ ہو تو منافق مر گئے جو رسول اللہ صلی اللہ سلم کے دور میں تھی اسی طرح دوسری جگہ بھی آیا حضرت حضی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی اونٹنی کی مہار پکڑ کے میں چل رہا تھا اور حضرت عمار رضی اللہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے اور ایک حوایت میں اس کے بلکل بلکل آیا کہ امار اونٹنی کی مہار پکڑ کے چل رہے تھے اور میں پیچھے آ رہا تھا یہاں تک چلتے چلتے ہمیں گھاٹی پر پہنچے تو دیکھا بارہ آدمی اونٹوں پر سوار سامنے سے آ رہے ہیں تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کو کہا اللہ ترسو یہ کون لوگ نہیں تو آپ نے فرمایا انہوں نے اپنی شہروں کو چھپا رکھا تھا رومالوں سے لیکن ان کے امٹ تو بیسے آنے گیا اور آپ نے فرمایا یہ منافقین تھے اور ہمیشہ منافق رہیں گے اور تمہیں پتہ کیوں آئے تھی ہم نے اس کیا نہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے میرے بارے میں یہ کہیں کہ اللہ نے جب انہیں غلبہ دیا تھا تو پھر یہ اپنی لوگوں کو قتل کرنے لگے تھے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کو دبیلہ ایک بیماری ہے اس میں مبتلا کرتے ہم نے ارس کہ اللہ کے رسول وہ کیا چیز ہے آپ نے فرما وہ ایک پھوڑا ہے بہت زہریلہ اور شولے کی طرح آگ کی طرح پھیل جاتا ہے انسان کے جسم میں اور دل کی رگوں کو ختم کر دیتا ہے تو اللہ سے دعا میں نے کی ہے کہ خدا انہیں اس میں مکتلا کر دی یہ منافقین رسول اللہ صلی اللہ جو آیات آگے کو آ رہی ہیں اس میں بہت سے انہی آیات کا مصداق تھے حدیث تیسری جگہ آیا مسلم میں کہ رسول اللہ صلی اللہ کے ہمراہ لوگ جا رہے تھے تو آپ نے ایک شخص کی آبی رضی اللہ نے کہتے میں نے اپنا ہاتھ رکھا اس پہ تو خدا کی قسم بخار میں اتنا جل رہا تھا کہ میں نے ایسے جلتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ سے اتنا شدید بخار تو آپ نے تمہیں بتاؤں جن لوگوں کو قیامت کے دن اس سے بھی زیادہ جلنا ہوگا اور یہ دو منافق ہیں قیامت میں اس سے زیادہ شدید بخار ہو جائے حضرت عمر رضی اللہ کہتے تھے کہ جب عبداللہ ابن عبی کا انتقال ہوا جو منافق ان کا سردار تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ کو جنازہ اس کا پڑھنے کے لئے ان کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ نے بلایا عبداللہ ابن عبی یقیناً بہت بڑا منافق تھا اور اس کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ صحابہ کرام رضی اللہ امی سے تھے تو آپ تصریف لے گئے اور جب نماز پڑھانے لگے تو میں سامنے آ گیا اور میں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ عبداللہ ابن عبی ہے یہ خدا کا دشمن ہے آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں اور اس نے فلان فلان دن میں ایسے جملے موسیبکے تھے اور میں نے اس کے کفریات دن گن کر بتائے تو کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ میری بات سنتے رہے اور مسکراتے رہے یہاں تک کہ میرا حد سے زیادہ ہی اسرار ہو گیا تو آپ نے فلان عمر جانے دے اللہ نے یہی کہا ہے نا کہ آپ ان کے لئے استغفار کریں یا نہ کریں تو اللہ نے مجھے اختیار دے دیا نا میں کروں یا نہ کروں تو میں اپنی اختیار کو استعمال کر رہا ہوں اور میں ان کے لئے استغفار کر دیتا ہوں اور دیکھو اگر عمر مجھے یقین ہو جائے نا کہ ستر بار سے زیادہ خدا سے معافی مانگو اور اللہ اس کے مفرد کر دے گا تو میں ضرور ستر مرتبہ سے بھی زیادہ ان منافقوں کے لئے استغفار کر دے کوئی ٹھیکانہ ہے اس رحمت کا کوئی ٹھیکانہ رحمت للعالمین کے اس جذبے کا جو اپنے دشمنوں کے ساتھ ہے دوستوں پہ وہ کتنے مہروان ہوگی اور یہ کہ رسول اللہ نے جنازہ اس کا پڑھا دیا اور پھر جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے اپنی کمیس اس کے کفن کے لئے پہلے دے چکے تھے اسے قبر پر اتارا اور قبر میں اتار کر پھر اس کے موں میں اپنا لعاب مبارک ڈالا رسول اللہ نے کسی طرح بخشا جائے اور جب تک فراغت نہیں ہوگی ہوگئی کھڑے رہے اور رسول اللہ کہتے تھے پھر ذرا سی دیر گجلی تھی اللہ نے یہ آیات نازل کر دی اور اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ہر جگہ یہ روایت مل جائے گی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت مل جائے گی کہ عبداللہ بن عبیعی کے بیٹے اپنے والد کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت میں حاضر ہوئے اور ارز کیا کہ آپ اپنی کمیس مرمت فرما دیں تو میں اپنے باپ عبداللہ بن عبیعی کو اس کا کفن دے دوں اور آپ نماز بھی پڑھا دیں جنازے کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی کمیس بھی دی فرمایا میں نماز بھی پڑھاؤں گا اس کے لئے مغفرت کی دعا بھی کروں گا اور جب تم اپنے باپ کو حصل دے لو تو مجھے اطلاع دے دینا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کھڑے ہوئے اور میرے والد عمر رضی اللہ نے آن رسول اللہ علیہ وسلم سے بات ارز کرنا شروع کی اور ارز کیا کہ کیا اس بات کی معانیت نہیں ہے کہ آپ منافقین کے لئے استعفاد نہیں کریں رسول اللہ نے رمعاللہ نے مجھے اختیار دیا اینا عمر دو میں سے ایک کا تو میں اس میں سے ایک کو اختیار کر رہا ہوں اور پھر رسول اللہ نے جنازہ پڑھا دیا یہ جو حضرت عمر رضی اللہ کی وائت ہے علماء کو سخت اشکالہ اس حدیث پہ یہاں تک قاضی ابو وقر باقلانی جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ حدیثی صحیح نہیں حالانکہ قاضی صاحب کی یہ بات خود درست نہیں ہے حدیث صحیح ہے امام الحرمین وہ کہتے ہیں صرف یہ حدیثی بخاری میں نہیں خد ہو گئی ہے اگرچہ اس کے الفاظ کچھ اور ہیں اگر حدیث بخاری میں امام غزالی اور صرف اتنی سی ہے کہ ان امور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھنے والا ہی سمجھ سکتا ہے کہ انتہائی امت کے لئے رحمت امت کیا ہے پوری انسانیت کے لئے رحمت اس کا جوش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں تھا اور آپ نے جان بوجھ کے اپنے ارادے اور اس قیار سے الفاظ میں سے جو گنجائش ذرا سی نکلتی تھی کہ آپ ان کے لئے معافی مانگے نہ مانگے کہ ذرا سی گنجائش جو نکل گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گنجائش سے فائدہ اٹھایا ایسی جیسے جیسے کوئی آدمی ہمدرد اس کے بعد کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ بھی کسی کا نہیں پڑ کسی منافق کا نہیں پڑ اور ایک روایت نے صاف طور پر آیا ہے اور یہ روایت ابن حجر رحمت اللہ علیہ کے ہاں اور علامہ عینی وغیرہ کے ہاں مل جائے گی تو رسول اللہ نے خود میں نماز اس کی پڑھا رہا ہوں کہ اس کو اللہ کیا کوئی فائدہ نہیں دے لیکن مجھے اس عمل سے یہ امید ہے کہ اس کی قوم کے لوگ جب دیکھیں گے کہ میں نے اس طرح معاف کر دیا اور اپنی کمیس دے دی اور جنازہ پڑھا دیا تو یہ لوگ مسلمان ہو جائیں لیے آزر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو خیال ہے نا اور جس چیز پہ نظر تھی حضرت عمر رضی اللہ کی نظر اس پہ نہیں تھی حضرت عمر رضی اللہ کے اسرار پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ دیئے اور وہ اس حصد سے فائدہ اٹھایا تو وہ اس امیق حکمت تک حضرت عمر رضی اللہ کے نگاہ نہیں پہنچ پائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے ذہن مبارک میں تھا تو ایک ہزار آدمی مسلمان ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے ایک طرح سے در گزر کرنے کی بات کی مگر اس کے بعد آپ نے اکسی منافق کا جنازہ بھی نہیں پڑھا اسی طرح ان آیات جن منافقین کا ذکر ہے اس میں فزت جابر رضی اللہ انہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا یہ ایک تیلہ ہے سامنے اور اگر تم میں سے کوئی اس تیلے پر چڑھ جائے گا تو اللہ تعالی اس کے گناہ معاف کر لے جیسے بنی اسرائیل کے گناہ معاف ہو گئے تھے مسلم میں آتا ہے کہ ہم نے اپنے گھوڑے دوڑائے اور قبیلہ خزرج کے گھوڑے سب سے پہلے اس پہ چڑ گئے پھر ہم نے ایک دوسرا تیسرا ایسے چڑھنا شروع ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا تم سب مغفرت میں آگئے ہو سوائے اس جانور کھو گیا میں تو اس کی تلاش میں آیا تھا اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے کہیں زیادہ اچھا ہے مجھے میرا جانور لگتا ہے اگر وہ مجھے مل جائے تو یہ تھی منافقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور کئی ایک ایسے لوگ تھے جن کا تذکرہ یہاں پر آئے گا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا خلقہ تھا کوفہ میں اور یہ کوفہ میں اکثر لوگ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شاگرد اور بلا خوف تردید یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوفہ میں جتنا علم حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وجہ سے آگیا تھا اتنا علم حرمین شریفین میں باقی نہیں رہا تھا کیونکہ یہ قدیم صحابہ تھے پھر بدری صحابہ رضی اللہ عنہ آگئے تھے سولہ سو سے زیادہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ تو وہ ہیں جو کوفہ آئے اور گئے ہیں اور ستر سے زیادہ بدری ایسے تھے جو انہیں اپنے گھری کوفہ میں بنا لی تھے تو کوفہ علم کا بہت بڑا مرکز تھا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا حلقہ تھا اور عزت حزیفہ رضی اللہ عنہ پاس سے گزرے ان کے دیکھا اپنے شاگردوں میں بیٹھے ہیں تو عزت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں اصورت تھے انہوں نے کہا سبحان اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے منافقین تو جہنم میں جائیں گے اس پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہس پڑے اور حزت حزیفہ رضی اللہ عنہ بھی دیکھ کر انہیں ہسے اور مسجد کے گوشے میں بیٹھ کے جب یہ مجلس ختم ہو گئی تو حزیفہ رضی اللہ عنہ نے کن کر مارا اور انہیں بلایا اور فرمایا کہ مجھے عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کی مسکرات سے اتمنان ہوا کہ وہ میری بات سمجھ گئے تھے اور کہ میرے بیٹے ایک زمانے میں تم سے اچھے لوگ بوا کرتے تھے یعنی وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا پھر ان کے دل میں نفاق آ گیا اور پھر انہوں نے توبہ کی اور مخلص صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں سے ہو گئے تھے اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تھی فطاب اللہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی تھی صحیح بخاری میں کتاب التفسیر میں یہ روایت آئیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ منافقت سے اگر کوئی آدمی توبہ کر لے اور اللہ کی طرف رجوع کرے تو یہ حدیث امید دلاتی ہے کہ اللہ تعالی اس کو مخلصین میں بھی شمار فرما سکتے ہیں اور مخلصین کے ساتھ بھی ان کا حشر فرما سکتے ہیں اس سلسلے کی کچھ آدیث باقی ہیں انشاءاللہ کل کے بیان میں وہ بھی ارز کریں گے پھر اس کے بعد آیات کی تفسیر شروع ہوگی سلام علیکم ورحمد اللہ ورحمد